اگر پاکستان کا روائی سے پیچھے ہٹتا ہے پاکستان ویدیش منتر والے نے ایک بیان جاری کر یہ مانا ہے کہ انہیں بھارت سے کچھ سراغ ملے ہیں پاکستانی ویدیش منتر والے کے مطابق سرکار نے ان سراغوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان نے پتھانکوٹ حملے کو دربھاگی پون قرار دیا تو مبارکو پتھانکوٹ حملے کو لے کر پردھان منتری نریندر موڈی کے آواز پر اچھ ستاریہ بیٹر کی گئی اس میں رکھشا منتری منوحر پرکر راشدیس رکھشا سلاکار عجید جوبال اور ویدیش منتری سسنان سواراچ کے بیچ پتھانکوٹ حملے کو لے کر چرچہ ہوئی مانا یہ جا رہا ہے کہ اس بیچک میں اب تک ملے سراغوں پر اس پر پاکستان سرکار کی پرتکریہ اور سرحد پار سے جالی سمبات پر وستار سے بات ہوئی اس بیچ سند کے نیتا اندریش کمار نے یہ کہا ہے کہ اگر رن نیتک لہات سے بات چیت بند کرنے کی نوبت آتی ہے کہ خاتنے کا آپریشن چوتھے دن میں پہنچ چکا ہے پتھانکوٹ کے اب بیس میں سرچ آپریشن اب بھی جا رہی ہے سومبار کو پانچھوے آتنکی کو مار کر آئے گیا حملے کی جانچ کر رہی ہے ان آئی اے نے اس سماملے میں تین کے سیدرج کیے ہیں ان آئی اے کی بیس سدسی ٹیم اس حملے کی جانچ کر رہی ہے پتھانکوٹ حملے میں اب پنجاب پولیس کی سستی کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے آئی اے کین سون کے پاس پنجاب پولیس کے اے ڈی جی کی ڈی جی پی کو لکھی گئی وہ چٹھی ہے جس میں پندرہ آتنکیوں کے خزبیت کا ذکر ہے درکیندری منتری آرنجیتلی نے یہ کہا ہے کہ آتنکیوں کو زندہ پکڑنے کی کوشش میں آپریشن پتھانکوٹ تھوڑا لمبا کھج گیا آپ کو بدا رہے کہ آتنکیوں کے خلاف کارروائی کے دوران ہمارے ساف جوان بھی شہید ہو گئے ہریانہ کی مکی منتری منوحہ لالکھٹر امبالہ جائیں گے مکی منتری یہاں آتنکی حملے میں شہید ہوئے گرسی وقت سے ان کے پریوار سے ملاخات کریں گے پتھانکوٹ میں ہوئے آتنکی حملے کی چلپیر راشری سورکشا صلحہ کارا جی ڈوبال نے چین کا دورہ رد کر دیا ہے ڈوبال کو بیجنگ میں ایک بیٹک میں حصہ لینے جانا تھا پتھانکوٹ میں آتنکی حملے کی دوران ایک بوم کو ڈیفیوز کرتے وقت پہ شہید ہوئے نسج کے لیٹیننٹ کرنر میں رنجن ای کمار کا آج گیارہ بجے پورے راجی کے سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا جائے گا پتھانکوٹ یہ بیت سا حملے میں شہید ہوئے امبالہ کے گرنارہ کے گرسی وقت کو پورے راجی کے سممان کے ساتھ کل انتیم بدائی دی گئی دیش کے اس سپوٹ کی آخری بدائی میں وہاں موجود سبھی کے آنکھے نام تھی گروسیوک کی بڑے بھائی ہردی بھی بھارتی وائیو سینا میں شامل ہیں اور دھرم شالہ میں وہ تینات ہیں پریوار کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے تیش کے لیے شہر دی ہے یہ ان کے لیے گرب کی بات ہے شہید گروسیوک کی انتیم سنسکار میں ہریانا کے مکھے منتری منوحر لال کھٹر سمیت تمام منتری موجود رہے ہریانا سرکار نے گروسیوک کے بریوار والوں کو 20 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے پٹھانکورٹ میں شہید ہوئے دی ایسی کے جوان مور راج کا انتیم سنسکار جمعہ حسابہ میں ہوا اس موقع پر شہید کو انتیم ودائی دینے کے لیے بڑی سنکیہ میں لوگ شامل ہوئے پٹھانکورٹ حملے میں شہید ہوئے حوالدار سنجیون کمار کو انتیم ودائی دی گئی ہمارچوک کے کاملہ میں انتیم سنسکار کیا گیا پٹھانکورٹ کی شہیدوں کی آتما کی شانتی کے لیے اور ایشاہ کی راج دھانی بھوپنیشورٹ میں کینڈل مارچ نکالا گیا یہ مارچ سختہ دھاری پیجیلی کے کارکرتاؤں نے نکالا ادھر ڈیڈی سی اے بیباد میں مانہانی کے کیس میں ویتمنٹری ارن جتلی آج دلی کے پتھیالا ہاؤس کو ات میں پیش ہو سکتے ہیں جتلی نے کے جوال اور کچھ نیتاؤں کے خلاف آفراد اکمانہانی کا کیس کیا تھا پشلی سنوائی میں عدالت نے شگایت کرتا آرن جتلی کے کیس کے سنوائی کرتے ہوئے پانچ جانوری کی تاریخ مقرر کی تھی ہائدرباد میں نگم چناف کے لیے پرچار کے دوران نیتن گھٹکری نے اشاروں اشاروں میں اوائیسی پر حملہ کیا گھٹکری نے کہا کہ ہمارے دیش کا دربھا گیا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے ایجنٹ بن کر ہندوستان کے راشریتہ کو احوان دیتے رہتے ہیں ٹی وی ابھی نے تری پرتیو شاہ بینر جی نے آروپ لگا ہے کہ کچھ پولیس کرمیوں نے ان کے گھر میں جبرن گھس کر ان کے ساتھ چھر کھانی کی پرتیو شاہ بینر جی نے مومبائی کی تاندیوالی ویس پولیس ٹیشن میں دیل رات اس سماملے میں ایف آئی آر درج کرا دی ہے پرتیو شاہ نے ایف آئی آر میں یہ کہا ہے کہ چاہ سے پانچ لوگ پولیس کی ڈریس میں ان کے گھر میں گھس آئے اور انہیں تھکا دیا آپ کو بتا دے کہ پرتیو شاہ کاللز چینل کے دلی کے مشہور دھارہ وائک بالکہ ودھو میں آندی کا کردار نے بھا چکی ہیں اس کے علاوہ پرتیو شاہ بیک بوس میں بھی حصہ لے چکی ہیں دلی کے پولیس کمیشنر بی ایس بسی کا یہ کہنا ہے کہ اگر بھارت کا سمدھیدان اجازت دے تو دلی میں مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار کرنے والوں کو گولی مارنے یا پھر پانسی پر لٹکانے میں انہیں خوشی ہوگی پولیس کمیشنر بی ایس بسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ دلی پولیس مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر ہمیشہ سے کمپیر ہے دلی پولیس کے آنکھوں کے مطابق ریپ کی زیادہ تر وارداد گھروں کی بھیتر ہوتی ہے اور کچھ ایسے ماملے ہیں جن میں بلاتکار کی جگہ گھر یا پھر جگی ہے سال 2015 میں 2015 ریپ کیس درج ہوئے ہیں جبکہ 2014 میں یہ تعداد 2085 تھی اور ان ماملوں میں 2024 ماملوں میں آروپی پیڑت کا جانکار یا پھر پریوار کا سدستیہ ہی تھا نئے سال کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد سوموار کا دن دلی کے لوگوں کا پہلا وارکنگ ڈے تھا اور ڈیون میان لاغو ہونے کے بعد سوموار کو سب سے زیادہ ٹرافک سرکو پر نظر آیا دلی پولیس نے 1040 لوگوں کا چالان گاتا دلی سرکار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اور ڈیون فارمولا پوری طرح سے سفل رہا اور ڈیون فارمولا کا دلی ہریانہ سیما گھرگاؤں میں اس کا الٹا اثر دیکھنے کو ملا قریب 10 کلومیٹر لمبے جام کی تصویر اس کی گواہی دے رکھی ہے رجوکری بارڈر پر دلی پولیس نے گاڑیوں کے جان شروع کی تو سرکو پر گھنٹو جام لگیا دلی گھرگاؤں ایکسپرس وے کا جام دلی بارڈر سے لے کر گھرگاؤں کے راجی چاک تک نظر آیا اتنا ہی نہیں ایم جی روڈ پر بھی قریب 3 کلومیٹر لمبے جام لگیا پھر تو جام میں پانسی جو لوگ ہیں ان کا غصہ اور ایون فرمولے اور اس کے دلی سرکار پر اترنے لگا دلی کے پریوان منتری گوپال رائے نے یہ بتایا کہ سومبار کو 800 لوگوں نے ہیلپ لائن نمبر پر شکایت درج کروائی تو وہیں دلی میٹرو نے 32 لاکھ لوگوں کو اپنے گنتب یہ تک مہچایا اور ایون فرمولے کو لاغو ہوئے چار دن ہو چکے ہیں لیکن دلی کے پردوشن ستر میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی پردوشن کا سامانی اس تر 100 مائکرون مانا جاتا ہے وہیں لیکن سومبار کو شام چار بجے تک کاند بیہار میں 670 اور 77 سیویل لائنس میں 390 مائکرون ماپا گیا وہیں دوسری طرف پنجابی بارگ میں پردوشن ستر 385 مائکرون مندر مارگ میں 465 اور آر کے پرم میں 514 مائکرون ماپا گیا دلی میں اور ڈیون فرمولا نہ صرف عام جنتہ پر لاغو کیا گیا ہے بلکہ دلی سرکار کے منتری مکہ منتری اوپ مکہ منتری بھی اس میں کھل کر یوگدان کر رہے ہیں مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کے خریبی نند کمار چوہان دوبارہ پی جی پی کے ادھی اکشہ چنے گئے ہیں نام کی اپچارے گھوشنا بودوار کو کی جائے گی سی پی آئی نیتا ایوی وردن کا دلی میں سومبار کو انتن سنسکار کر دیا گیا اس سے پہلے وردن کے پارتف شریر کو سی پی آئی ہیٹ کوارٹر میں انتن درشنوں کے لیے رکھا گیا تھا ایوی وردن کو انتن ردائی دینے کے لیے پور پی آمن مہند زنگ نویت منتری آری جتلی اوپ راشپتی حامد انساری سی بی ایم لیچر سیتا رامی ایچوری پرکاش خراف پرندہ کا رات صحیح کئی دکج پہنچ گئے مجاب کے محالے سے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ لوگ ایٹی ایم لوتنے کے ارادے سے آئے تھے گرفتار کیے گئے ان لوگوں کے پاس سے پاکستان کا سمکات کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیک آئیڈیز گارڈ اور ساتھی ساتھ نکری پاسپورٹ بھی ملے ہیں درمزار شریف میں بھارتی دوتاواز پر حملہ کرنے والے تینوں آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے اتنا ہی نہیں کانسلیٹ کرمچاریوں کے بچاو میں آنگان گورنر نے خود بندوق اٹھائی مدائی یہ جا رہا ہے کہ گولی باری اب بھی جاری ہے بھارتی دوتاواز میں سبھی لوگ پوری گرسے سرکشت ہیں وہیں زنبار کو قابل کی ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں بھی دھماکے ہوئے جلی سے سٹھے نریلا میں ایک جوتے کی فیکٹری میں بھی شن آنگ لگی موقع پر پہنچی فائر بگیت کی گارڈیوں نے کسی طرح سے اس آگ پر قابو پایا بی سی سی آئی اور بھارتی کرکٹ میں صدھار پر جسٹس لودھا سامیتی نے سپریم کارٹ میں رپورٹ سانپی جس میں بھارتی کرکٹ میں بدلاف کی سفارش کی گئی ہیں اس رپورٹ میں بی سی سی آئی کو آٹی آئی کے دائرے میں لانے سٹھے بازی کو خانونی مانتہ دینے اور کھلاریوں کو پرشاسن ملانے کی سفارش کی گئی ہے وہیں بی سی سی آئی کے اہن پدوں پر کسی منتری اور سرکاری ادھکاری کے ساتھ سبتر سال سے زیادہ لوگوں کی انٹری بان کرنے کا پرستاو ہے تو راجع کرکٹ سانگوں میں نیتاؤں کو نا شامل کر صرف پھول و کرکٹرز کو موقع دینے کی سفارش ہے ہمو کشمیر کی پہاڑی علاقوں میں تازہ برپاری سے تاپمان میں گراوٹ آئی ہے گھاٹے کے گل مارک پہل گام سور مارک کے علاوہ شفینگر شہر میں بھی رکھ رکھ کر برپاری جاری ہے موسمی بھاگ کی مطابق ابھی پہاڑی علاقوں میں برپاری جاری رہنے کی سنبھاب نہ ہے ادھر میدانی علاقوں کی بات کرے تو یہاں رکھ رکھ کر بارش کے آثار ہیں وہیں لہمے آئے برپیلے توفان میں چار جوانوں کی جانگ چلے گئے مہارا شبی پیش ٹائگر ریزرو میں دو باگ کی موت سے ہر کم پرمچ گیا ناکپر کے دیلہ پر میں ایک باگ اور مدھپردیش کے خارکوکہ میں ایک باگ کی موت ہو گئی پھونے کے ایک نابالک لڑکی نے ایٹی ایس ادھکاریوں کے سامنے کو چونکانے والے خلاصے کیے ہیں دراصل یہ نابالک لڑکی آتنگی سنگٹرن آئیسس میں شامل ہونے جا رہی تھی مرکی کے مطابق صرف اکیلے مہارا شبی میں ہی چوبیس سے زیادہ نوجوان آئیسس کے سامن پرک میں ہیں اس طرح خلاصے کے بعد آبی ایٹی ایس ادھکاری ہونا چوبیس نوجوانوں کی تلاش میں بھی جھٹ گئی ہیں ممبئی میں آگ لکنے کی بڑھتے حادثوں کو دیکھتے ہوئے ممبئی فائر برگیت دیش میں پہلی بار روبوت استعمال کرنے پر ویجار کر رہی ہے فائر برگیت کے مطابق روبوت کا استعمال کر فائر پائٹرز کی جان کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے یہ روبوت سات سو دگری ٹاپ مان میں بھی کام کر سکتا ہے ساتھی یہ روبوت ایک منت میں لگ بھگ پچیس سو لیٹر پانی پھیکنے کے کشمتہ رکھتا ہے مہارا شبی پہلی بار ایک شخص کی زندگی بچانے کے لیے قریب مانسو پچاس کلومیٹر دور سے ایک دھڑکتا ہوا دل لائے گیا اور سفل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے اندور اور ممبئی میں ٹرافک پولس نے گرین کوریڈور تیار کیا گرین کوریڈور کے وجہ سے کئی گھنٹوں کے اس سفر کو قریب دو گھنٹے میں پورا کر لیا گیا جائپور میں سناپ ڈیل کے خلاف مہگی نیودلز کے آن لائن بکری کرنے پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے سناپ ڈیل پر پرتیبند کے دوران مہگی بیشنے کا آروپ ہے ایہار کے پونیاں زلے میں پولس کا امانویہ چہرہ سامنے آیا ہے جہاں پر زمینی ویوات کو لے کر آتمندہ کرنے کی کوشش کرنے والے ایک دمپتی کو تھانے میں سامنے اے ایس آئی نے جوتوں سے پیٹا پتہ یہ جا رہا ہے کہ پونیاں کے جلالگر میں زمینی ویوات سے پریشان راجیب کمار منا کئی دنوں سے تھانے کی چکر لگا رہے تھے اس گھرٹان تھی زامنے آرہے بعد ایہار نے پتہ پتنی کو جوتوں سے پٹائی کی اس کا کہنا ہے کہ گاؤں میں اس کی زمین پر لوگ جبرن قبضہ کیے ہوئے ہیں تلنگانہ کے نال گونڈا میں ایک زبردست سڑک حادثہ ہوا یہاں ایک تیز رفتار کار سوار میں نے ستر ورشیہ بزرگ کو زبردست ٹکر مات دی اور فرار ہو گیا یہ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ گھائل بزرگ کا شریر گاڑی کے چھت پر آ گیا ادھر یوپی کے شاہزہ پور میں ایک جیپ اور ٹرک کی زبردست ٹکر میں تین لوگوں کی موت ہو گئی اور تین اس میں گھائل ہو گئے یوپی کے برے لی میں نابالک چھاترہ کو اگوا کر اس کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے ریت کا آروپ گرام پردان کے بھائی نصیر ودین پر لگا ہے خاترہ کا آروپ ہے کہ اسے اگوا کر جائپور لے جائے گیا اور اس کامین اصوری دن کا ساتھ اس کے بھائی بھاوی نے بھی دیا مدی پردیش کسی ہار میں نیشنل ہائیوے پر ہوئے دردناک حادثے میں چھا لوگوں کی موت ہو گئی حادثہ اتنا زبردست تھا کہ کنٹینر یا کار پر جا گیا دلی سے سچے نویڈا کے سیکٹر باسٹ میں دن دہارے آٹو چالک نے چھاترہ سے چاکو کی بل پر لوت پارک کی بات دوشکرم کی کوشش کی چھاترہ نے آٹو سے چلانگ لگا کر شور مچایا تو آٹو چالک فرات ہو گیا پولیس دوشکرم کی کوشش اور لوت پارک کی کوشش کا کیس درشگر ماملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی پتر پدیش کے شانجاپور میں دبنگو نے کسانوں کو گولی مار دی کسان کو زلہ اسپتال میں بھر دکر آیا گیا ہے دربارہ بنکی میں سندگت پرستیتیوں میں انجینئرنگ کے ایک چھاتر کا ریلوے لائن کے کنارے شاہ ملے سے ہر کم پر مچ گیا سنبھدر میں آج بھی ککشا کے ایک ماسوم نے گھر والوں سے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنے پتا کی سرکاری رائفل سے خود کو گوری مار لی پولیس نے گھر کی چھت سے شف کو برامت کیا وروز آباد میں بدماشوں نے ایک رٹائر فوجی دمپتی سے چار لاکھ روپے لوت لیے دراصل یہ دمپتی کار خریدنے کے لیے بینک سے چار لاکھ روپے نکال کر گھر جا رہے تھے یوپی کے گونڈا میں ہی ساتھ سال کی ایک ماسوم کے ساتھ دشکرن کی پریاس کا معاملہ سامنے آیا ہے پڑوس کے ہی یوک نے دشکرن کا پریاس کیا جس کے بعد اسے پولس کی حوالے کر دیا گیا الہباد میں اتی کرمن ہٹانے گئے دستے پر ستھانی لوگوں نے جنپ تا پتراف کیا دراصل یہ لوگ سارفدن اکسطال پر بنے ایک دھار مکسطال کو ہٹانے کا وروت کر رہے تھے فیس بک پر ایک لڑکی نے اپنی دوست کو کال گرف ہتاتے ہوئے اس کا فیس بک ایک آنٹ بنا ڈالا جس میں اس کی تصویریں بھی ٹال دی بسوری میں روڈویز کی بس نے سکوٹی سواب یوک کو ٹکر مار دی اس میں ایک یوک کی موقع پرکی موت ہو گئی رہا جی پر میں انتر جاتی ہے ویوہا سے آگ ببورہ ہوئے لڑکی کے پریجنوں نے داروگا کی جم کر پٹائی کر دی پٹنا میں لون دلانے کے نام پر محلہ سے دس لاکھ روپے تھاگی کیے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے پڑھٹا کا آروپی کی پیسے کی واپسی کے نام پر آروپی اسے اور اس کے پریبار والے کو پرطاڑت کر رہی ہیں ادھر اس سپی نے ماملے سے جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں پٹنا کے مغل سرائے ریل کھن پر ایک مال گاڑی کے آٹھ ڈبے پٹری سے اُتر گئے بتائی جوارہ کہ انجن کا ایکسل ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے انجن کی آٹھ بوگی پٹری سے اُتر گئی ایار کے سوپول میں اچاناں تھرتی سے دھموہ نکلنے لگا جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیر یہاں عمر پڑی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھوکم کی گارن ایسا ہو رہا ہے ایمارشن میں بگڑا موسم کا مزاج اُچائی والے کا ایک شیطروں میں برخباری ہوئی موسم بھرک کے انوصار چوبیس گھنٹوں کے بھیتر اُتر پردیش کی اُچائی والے ایک شیطروں میں برخباری کی سمبھاونا ہے 36 گڑھ میں بائیک چور گرہو کی چھے سدسیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے پکڑے گائے آروپیوں سے چوری کی پیتیس موڈر سائیکلیں پر آمد کی گئی ہیں اب انہیتری وحیدہ رحمان تقریباً چالیس سال کے بعد ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں جیسل میل پہنچی 18 جنوری سے جارکن میں ہاکی انڈیا لیگ شروع ہونی ہے جس کے چھے میچ رانچی میں ہونے ہیں اسے لے کر سٹیڈیا میں کئی کام کیے جانے تھے لیکن کھیل ویبھاگ کی ودا سینطہ کی وجہ سے سٹوٹ اوف جو سٹیڈیاں ہیں آج تک درست نہیں ہو پایا ونڈے سیریز کے لیے آج اسٹریلیا دورے کے لیے ٹیم انڈیا روانہ ہوگی پہلے تین دن تین ونڈے کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم میں دو نائی چہروں کو شامل کیا گیا ہے پورو بارتی عبالے باز بیویس لکشمن کی دوہزار ایک میں کھیلے گئی دو سو اکیاسی رنوں کی پاری کو سروشوش پاری مانا گیا ہے ایک وکٹ مارکزین کے سروے میں لکشمن کی آسٹریلیا کے خلاف اس سپاری کو پشلے پچاس سال میں سب سے بہترینگ چمان گیا بھارت کے خلاف پہلے تین ونڈے کے لیے آسٹریلیا آئی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے اس میں دو نائی تیز گینباز جور پیرس اور سکوٹ بولند کو شامل کیا گیا ہے جب میچرل سٹارک اور شین واتسن ٹیم میں نہیں ہیں آسٹریلیا اور ویسٹنڈیز کے بیچ تیسرے اور آقویٹس کے دوسرے دن پھر بارش نے خلل ڈالا اور صرف باروی اوور کا کھیل ہی ہو پایا پاکستان کے دیز گینباز محمد آمر نے ٹیم میں پانچ سال بار واپسی پر یہ کہا ہے کہ وہ دل اور اپنی آتما کے ساتھ میدان پر اتریں گے پکنی کے آروپ میں دوشی آمر کو نیوزلنڈ دورے پر موقع دیا گیا ہے دست اوارڈ سمارو کی ریہرسل کے دوران بولی بود ستاروں کا جلوہ دیکھنے کو ملا کچھوینا کیف اور آدیتیا روائے کپور کی فلم فیطور کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے فلم بارہ جانوری کو ریلیز ہوگی آل ہی میں سروش ریچر جوڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے شاروک نے اربان کے ساتھ اشوریا کی بیٹی آرادیا کا نام دیا تھا آل ہی میں ہوئے سٹار گلد اوارڈز میں فرحان اکتر نے اپنی آنے والی فلم وزیر کے گانے ترنگی یاریاں پر پرفارم کیا دلوالے کی سٹار کیرتی سنان کے سامنے کرتی سنان کے سامنے آئی فون پروجیکٹر پر دلوالے کی پائی ریٹڈ کوپی سے فلم دیکھ رہا تھا ایک شخص کیرتی نے ٹویٹر پر جتائی ناراض کی موسیقی